سبسکرائب تو ہر چینل اور پریس دے بیل آئیکن بھگنیا تو دنگ زہالہ ہوتا لیکن یہ لڑکا کھڑکی سے باہر دیکھنے میں دنگ تھا تیازے گروہ جی کڑے کا ہی لکش نہ ہوتے اس کا ہمارے استاد کے طرح بلکل بھی لکش یعنی توجہ نہیں تھی دھے پاہوں گروہ جی نارا گالا یہ سوچ کر یہ دیکھ کر ہمارے جو استاد تھے انہیں بہت غصہ آیا تینی راگہ نیچ ویچار لے انہوں نے غصہ سے پوچھا باہر کائے بکتو باہر کیا دیکھ رہے ہو مولا نے اتر دی لے بچے نے جواب دیا گروہ جی تے پہا دادا جان وہ دیکھئے مولا نے اتر دی لے بچے نے جواب دیا گروہ جی تے پہا استاد وہ دیکھئے دھگ سے دھاوت آئے دھاوت آئے دھاوت آئے تاوارات یعنی یہ بادل کس طریقے سے دوڑ رہے ہیں آسمان میں دھگ یعنی بادل ہویت کی اوڑی شکتی آئے نہ ہی ہوا میں کتنی طاقت ہے نا پہا پہا ڈھگا نکشہ پڑوت نیت آئے تھی دیکھو دیکھو بادلوں کو کس طریقے سے وڑا کر بھگا کر لے جا رہی ہے ہوا میں اتنی طاقت ہے دیکھو اس کا استعمال کیوں نہیں کیا جاتا سانگھ ہوے لہا ہاتھ بھر کرون منجے تلاست تے اڑھون نی گروہ جی منا لے استاد نے جواب دیا ہوا کو ہی بول وہ تجھے بھی اڑا کر لے جائے گی سارا بھرگ کھو کھو ہسو لاغلا پوری کی پوری جماعت ہسنے لگی کھی کھی کھنے لگی پنتیا مولانے آپنا چند کائی سا سوڑلا نائی لیکن اس بچے نے اپنا شوخ چند یعنی شوخ بلکل نہیں چھوڑا تیا چھے وچار چکر فیرتس راہی لے اس کی سوچ وچار چکر یعنی سوچ پھرتی رہی چلتی رہی تیا چھے بڑی گاوہ باہر چا دونگرہ زاوڑ ایک پرچند پون چکی بس ونیا تینا راہے اسے تیالہ کر لے اسی وقت اسے گاؤں کے باہر دونگرہ زاوڑ یعنی پہاڑ کے خریب دونگر پہاڑ ایک پرچند پون چکی ایک بہت بڑی پون یعنی ہوا پون چکی یعنی ہوا سے چلنے والی چکی بٹھائے جانے والی ہے اس سے سمجھ میں آیا ہی بات میں کرتا سامنگا تابور توب تکڑے گیلا یہ بات اسے معلوم ہوتے ہی یہ خبر ملتے ہی بات میں یعنی خبر وہ لڑکا اس وقت فوری چلا گیا پہا تو تو خریج کا ہی مزور پون چکی چھے موٹ موٹے پنکتیتے بسوت ہوتی اور وہ جب دیکھتا ہے کہ اس ہوا کی چکی کے پون چکی کے بڑے بڑے پنک جو ہیں بچے وہاں پر لوگ بٹھا رہے تھے کوئی کچھ مزدور مزور یعنی مزدور وہاں بٹھا رہے تھے تیلا فاران اند زالہ اسے بہت خوشی ہوئی تیاجی آتسک کے وار لے اور اس کی جو تجسس ہے وہ بڑھ گیا آتسک کے یعنی تجسس تیانے تیان مزورانہ کیتی طریف پرشنے بیچار لے ہیک آئے نی تیک آئے اسے کا نہیں تسے کا اس نے ان مزدوروں کو بہت سارے سوالات کیے یہ کیا وہ کیا ایسا کیا ویسا کیا اس قسم کے وہ سوالات کرنے لگا تیتر تیاجی ایک میترہ چھے وڑیل ہوتے وہاں پر اس کے دوست کے ایک والد آئے ہوئے تھے یا مولاچی اس بچے کا تجسس دیکھ کر انہیں وہ تحسین آمویز نظروں سے دیکھنے لگے یعنی تاریفی نظروں سے دیکھنے لگے کوتو کرنے تاریف کرنا تیانی یہاں مولالا پونچک کی سمبندی چیز سرو ماہیتی سمزاؤن دی لی انہوں نے اس بچے کو اس پونچک کی پوری معلومات دی ہی ماہیتی مرتاز چالا واتو لگ لے کی ہی موٹی پونچک کی تیار ہونے چاہت اپنے لہان پونچک کی تیار کراوی اتنی معلومات ملنے کے بعد اسے لگا کہ اس بڑی پونچک کی تیار ہونے سے پہلے ہم ایک چھوٹی پونچک کی تیار کر لیتے ہیں گھر پہ ہی منات یہ تاسواری کیا کامالا لگ لی دل میں خیال آتا ہی وہ کام کو لگ گیا آوے شک وستو زمولیا انہیں بریاش کھٹا ٹوپا ننطر تیانے پونچک کی تیار کے لی تمام چیزیں جمع ہونے کے بعد اس نے ایک چھوٹی پونچک کی تیار کر لی موٹی پونچک کی تیار ہونے چاہت یا چھوٹی پونچک کی پھر آئیلا ہی لگ لی بڑی پونچک کی تیار ہونے سے پہلے اس کی چھوٹی پونچک کی پھر نہیں بھی لگی یا مولا چاہے کرتو تو وہ پاہون لوکہ نہیں تیاجی تعریف کے لی اس بچے کے یہ کامیاں بھی دیکھ کر کرتو تو وہ کام کامیاں بھی لوگوں کو نوی بھی اس کی تعریف کی تیارہ شہباز کی دیلی اسے شہبازی دی پنیاں مولاجے سمادھان اوڑے آنے کھٹلے ہی وائلہ لیکن اس بچے کا جو سمادھان اتنی سی بات سے کہاں ہونے والا تھا تو ویچار مگن ہوتا وہ خیالوں میں گم تھا ویچار یعنی خیال مگن یعنی گم ہو جانا آپ لیا تندری تچ اپنی ہی خیالوں میں گم ایکہ مطرہ نے ویچار لے ایک دوست نے پوچھا آتارے کسلا ویچار کرتوس ابھی کیا سوچ رہا ہے تو منالہ اس نے کہا ہی پاونچکی فیڑتے آئے تھی حویچہ زورا ور پن بھنتی مڑے پوریشی ہوا گھرا تھی اتنا ہی منون بھا بھاوے تھی وڑے کام ہوتنا ہی تو اس نے کہا کہ یہ جو پاونچکی ہے یہ ہوا کے زور پر چلتی ہے لیکن بھنت یعنی دیوار دیوار کی وجہ سے پوری ہوا نہیں آتی اسی لیے جتنا کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا تیوارات ایک پٹوکھلا اندیر تیتن پڑھالا اچانک ایک چھوٹا سا چوہ اندیر چوہ وہاں سے بھاگا پڑھتا نا تھی اچھا دھکیا نی تھی چھوٹی پاونچکی پھر لے وہ اس کے بھاگتے وقت اچانک وہ اس کے دھکے سے اس چوہے کے دھکے سے وہ پاونچکی پھرنے لگی تے پاون تھیالا چٹکن یکتی سچ لی یہ دیکھ کر اسے ایک قیال آیا ایک ترکیب آئی یکتی یعنی ترکیب تیانے ایک لہان سا ڈبا تیار کیلا اس نے ایک چھوٹا سا ڈبا تیار کیا ایک کھیڑا ٹھون تو پاونچکیلا زوڑلا ایک کھیلا اس نے اس پاونچکی کو جوڑا مگ ایک موٹھا اندیر پکڑن تیا ڈبیات بند کرون تھیولا ایک بڑا چوہ پکڑ کر اس نے اسے ڈبے میں بند کر دیا ڈبیالا اندیر باہر پڑنے ساتھے زور زوران نے ڈبیات لا ڈبیات فیرو لگلا ڈبے میں سے باہر آنے کے لیے جو بڑا چوہ تھا وہ زور زور سے ہرکت کرنے لگا پھرنے لگا تیا اندرا بروور ڈبیات ڈبا ہی فیرائیلا لگلا انہی تیا بروور پاونچکی ہی فیرائیلا لگلی اب جب ڈبا گھومنے لگا تو اس کے ساتھ پاونچکی بھی پھننے لگی اس چوہے کے ساتھ آتا ماتر تیا ملالا کھرا کھرا آنند جھالا اب اس بچے کو بہت خوشی ہوئی تیانے گیت لے لیا کشتا چے شرمہ چے فر تیالا مڈالے ہوتے اس نے کیے گئے کوششوں کیے محنت کی اس کو پھل مل گیا تھا تیا سمراہ تیا چی آزی تیالا بیٹا اللہ بھنو تیتے آلی اسی وقت اس کی دادی جان اسے ملنے کے لئے وہاں پر آئی تی نے آئیزاک بدل گروہ جی کڑے چوکشی کے لئے تیواتے منا لے اس نے آئیزاک کے بارے میں استاد سے جب باری بات کی پوچھی تو انہوں نے کہا مولاچے پائے پارنیا دستات آئیزاک نیوٹن موٹا ویگن ایک منون ناو میڑویل بچے کے پیر جو ہے پالنے میں ہی نظر آتے ہیں پارنہ یعنی پالنہ پارنیات پائے یعنی پالنے کے پالنے میں پیر اب دیکھیں ایک مہاوت ہے کہ سورما کے پیر پالنے میں ہی نظر آتے ہیں اسی کی مصددہ کی بات ہے آئیزاک نیوٹن موٹا ویگنک منون ناو میڑویل آئیزاک نیوٹن بڑا ہو کر ویگنک بنے گا گروہ جن چی ہی بھویشیوانی پڑے کھری ڈھر لی استاد کی جو پیشن گوئی تھی بھویشیوانی تھی وہ آگے جا کر صحیح ثابیت ہوئی کھری یعنی صحیح بھویشیوانی یعنی جو مستقبل میں پیش کی جانے والی پیشن گوئی ہاتھ ملگا پڑے مہان سنشودک منون امر دھالا یہ لڑکا آگے جا کر بہت بڑا موجد ہوا ایجاد کرنے والا سنشودک ہوا یعنی جھاڑا ورن کھالی پڑنا رے فڑ پاؤن پرتوی چا گروتو آکرشن شکتی چا شود لاؤلا اور اس نے ہی جھاڑ پے سے گرنے والے جو پھل ہے یعنی کہ ایک ایپل گرہ تھا اس مثال کو سمجھ کر شکتی یعنی طاقت کا پتہ لگایا شود یعنی پتہ لگایا آدھونک وگیانالا نیوٹن نے ہی موٹھی دینگی اور جدید سائنس کو دی گئی نیوٹن کی طرف سے یہ بہت بڑی ایک بھیٹ ہے بہت بڑی دینگی ہے اگلے ویڈیو میں کچھ کرتی کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ خوش رہیے آباد رہیے